ربنا آتینا فی الدنیا خسنتم وفی الاخرت خسنتم وکنازہ بننار اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمیں معاف فرما ہماری غلطیوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دنوں کو ساف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منقبر فرما یا اللہ ہمیں موت کی تلخی قبر کی سختی حشر کی شرمندگی اور جہنم کی گرمی سے بچانا اے رحمان و رحیم ہماری توبہ کو قبول فرما ہم نے جو گناہ کیے چاہے وہ سغیرہ کیے کبیرہ کیے انجانے میں کیے یا جان بوجھ کر کیے پوشیدہ کیے یا سب کے سامنے کیے دن کو کیے یا رات کو کیے تنہائی میں کیے یا استعمائی طور پر کیے وہ سارے گناہ معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو نہیں یاد وہ بھی معاف فرما اور گناہوں سے معافی مان کر ہمیں آئندہ گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نیکی کا کام کرنے والا نیکی کے کام کے لیے مشورہ دینے والا اور نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں برائی کے کاموں سے روکنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں برائی سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے اے رب کائنات ہے رحمان اور رحیم تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے ہمیں عزت سے نواز دے اور دنیا اور آخرت دونوں کی عزت سے نواز دے ہمیں ذلت سے بچا دے دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت سے بچا دے اے اللہ تعالی ہمیں ایسے دل و دماغ عطا فرما جو یہ سمجھ سکیں کہ یہ دنیاوی عوضے یہ جاہو جلال یہ جائدادیں یہ اولادیں کچھ بھی نہیں یہ دنیا تو میز ایک دکھلاوہ ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ جائے قرار نہیں یہ جائے فرار ہے جو جاندار اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن کے لیے واپس جانا ہے آنے کی کوئی ترتیب تو ہو سکتی ہے جانے کی کوئی ترتیب متعین نہیں یہاں عمر اگر ہسار سال بھی ہو جائے تب بھی ایک دن ہمیں جانا پڑتا ہے لہٰذا ہمیں موت سے پہلے صحیح معنوں میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے رحمان و رحیم ہمیں حلال روزی عطا فرما اور حلال روزی کشادہ عطا فرما اور روزی دے کر اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما عطا فرما اے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ جو مال تیری راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اسے بڑھا کر اس کا سات سو گنا تک صلح دے گا اے اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے والا بنا دے اے اللہ تعالی ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بنا دے اے اللہ تعالی ہمیں زکاة دینے والا بنا دے اے رحمان و رحیم تو جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے جسے چاہتا ہے نہیں جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں اے اللہ تعالی جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے دے جن کے صرف بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں دے دے جن کو تو نے صرف بیٹیاں دیئے ہیں ان کو بیٹے دے دے اور اولاد دینے کے بعد ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے اور اولاد کو والدین کے لیے کبھی آزمائش نہ بنانا اے اللہ تعالی جن لوگوں کے بچے بچیاں شادی کوئی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو اپنے فضل سے ان کے لیے اچھے رشتے بنا دے چونکہ رشتے جوڑنے والا تو ہی ہے اے اللہ تعالی ان کے لیے اچھے رشتے جوڑ دے اور اس سلسلے میں والدین کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دے اے اللہ تعالی نماز روزہ حاج زکاة جہاد تمام فرائز کے ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ تعالی یہ تو بندے کے وہ فرائز ہیں جن کی کوتائی تو تو ماف کر سکتا ہے لیکن ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ تعالی ہمیں قیمت کرنے سے بچا دے اے اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کھولنے سے بچا دے اے اللہ تعالی ہمیں چوگل خوری سے بچا دے اے اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو عیب دوننے سے بچنے والا بنا دے اے اللہ تعالی ہمیں پوتان لگانے سے بچا دے اے اللہ تعالی ہمیں تو یا دوسروں کے معاملات میں جستجو کرنے سے بچا دے ہے اللہ تعالی ہمیں بد اخلاقی سے بجا دے ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا بنا دے رشتداروں کا خیال رکھنے والا بنا دے مسابات پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہے رحمان الرحیم کتنی ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن جب انسان تیرے دربار میں پیش ہوتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی غلطی تو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے ہم انسان ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کرتے لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے جینا سکھا دے ہے اللہ تعالی ہمیں تعلق جوڑنے والا بنا دے ہے اللہ تعالی ہم میں سے یہ دنیاوی دولت کی حوث اہدوں کی حوث جاہو جلال کی طلب ہم سے نکال دے ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ایسے عمال جن کے ذریعے جنت کی طرف جانے والا راستہ آسان ہو جائے اور ایسے عمال سے بچا کہ جس سے تیری مخلوق کو تکلیف ہوتی ہو اور ایسے راستے پر چل کر جس کی منزل دوزف ہو ہے اللہ تعالی ہمیں تمسل کرنے سے بچا ہے اللہ تعالی ہمیں غرور کرنے سے بچا ہے اللہ تعالی ہمیں فتنہ و فساد پھیلانے سے بچا کیونکہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے ہے اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے اور مردوں کو باجمات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے ہے اللہ تعالی نماز کے ذریعے صاف سترہ رہنے والا بنا دے وقت کا پابند بنا دے نظم و ضبط قائم رکھنے والا بنا دے مسابات پر یقین رکھنے والا بنا دے اور عوام کے مسائل کا حل مشورے کے ذریعے حل کرنے والا بنا دے اور زکاة کے ذریعے مال خرچ کرنے والا بنا دے اور زکاة ساری عمر تسلسل کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ تعالی روزے کے ذریعے ہمیں تقوی والا بنا دے اور روزے کے ذریعے ایمان جسم دونوں کی صحت عطا فرما دے اے اللہ تعالی رمضان اور روزہ جس کے ذریعے تو مسلمان کی تربیت کرتا ہے کہ میز تیرے حکم کی خاطر ہم سہر سے لے کے افطار تک تیرے حکم سے حلال چیزوں اور کاموں سے اگر رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں کر دیگر مہینوں میں حرام سے نہیں رکھ سکتے ہیں اے اللہ تعالی تو ہمیں حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تعالی تو روزے کے ذریعے ہمیں صبر سکھا دے اور اے اللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو یہ سعادت دے کہ تیرے گھر خانہِ کعبہ کی زیارت کریں اور حاج کی سعادت حاصل کریں اور حاج کی سعادت کے ساتھ ساتھ حاج کا اصل مقصد حاج کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد اور یغانگت فرما دے حاج کے ذریعے مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ختم کروا دے اور حاج کے ذریعے ہر دور میں مسلمانوں کے مسائل اجاگر کرنے کا حاج کو ذریعہ بنا دیں اے اللہ تعالی حاج کے ذریعے آپ مسلمانوں کے آپس کے نفرتیں دور کر دیں اور اے اللہ تعالی اسلام کو دنیا پر غالب کر دیں اے رحمان الرحیم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کی بقا اور ترقی کے لیے جہاد ہمیں جہاد کرنے والا بنا دیں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر دم جانی اور مالی جہاد کے لیے تیار رہے ہیں اور اے اللہ ہم کفار کے مقابلے میں سائنسی میدان میں پیشے رہ گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی پیشے پڑ گیا ہے اور جن مسلمان مالک کے پاس وسائل ہیں وہ جائدانے بنانے لگے ہیں اے اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں لہٰذا ہمیں دین اسلام کی بقا کے لیے دین اسلام کی ترقی کے لیے اور اشاعت کے لیے ہر دم جانی اور مالی جہاد کے استطاعت دے دے اے اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ فرما دے کہ تمام عبادتیں بھی اس لیے تھی تاکہ ان صفات کے ساتھ مسلمان معاشرہ مضبوط ہو اور دنیا پر اپنے عمال کے ذریعے غالب آسکے اے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن پاک کی متشابیات پر یقین اور محکامات پر تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتی ہے اے رحمان و رحیم بے شک ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اے اللہ تعالی چتنا رشتہ نزدی کو اختلافات کی انا کی دیوار اتنی بلند نظر آتی ہے اے اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے ہمیں درگزر کرنے والا بنا دے ہمیں صلح جوئی کرنے والا بنا دے ہمیں صحیح معنو میں اپنے نبی کا امتی بنا دے ہمیں زندگی کی ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے سبق حاصل کرنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے ہی اللہ تعالی ہمیں اس تواجی زندگی کے حقوق و فرائض ادا کرنے والا بنا دے ہمیں ان کی سمجھ عطا فرما دے ہی اللہ تعالی آج کل میاں بیوی کے اختلافات آمیں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے ہی اللہ تعالی اس کی بہت بڑی وجہ کنات کی دولت کا نا ہونا ہے ہی اللہ تعالی میاں کو حقوق و فرائض سمجھنے والا بنا دے بیوی کو میاں کے حقوق و فرائض سمجھنے والا بنا دے والدین کو اولاد کی حقوق ادا کرنے والا بنا دے اولاد کو والدین کا سعادت بنا دے بائیوں کا بائیوں کے ساتھ اتحاد نصیب فرما دے بائیوں کا بہنوں کے ساتھ اتحاد نصیب فرما دے اور وہ محبت جب ہم سب چھوٹے ہوا کرتے تھے اور وعدلین کے سائد علیہ سب محبت کے ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کے کام آتے تھے ایک دوسرے کے درد بانتے تھے اے رحمان الرحیم اے کائنات کے مالک وہی پیار و محبت وہی احسار و قربانی کا جذبہ دوبارہ ہم میں جگہ دے ہے اللہ تعالی ہمیں دیگر رشتداروں کے ساتھ اخوت اور بائیچارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہمیں ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا بناتے ان کی خوشیوں کو ضرب دینے والا اور دکھوں کو اور پریشانیوں کو تقسیم کرنے والا بناتے اے رحمان الرحیم اے کائنات کے مالک اے رازق اے اللہ تعالی ہم زندگی کے جس بھی شعبے میں ہیں ہمیں محنت اور امنداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے اے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جس ادارے میں بھی کام کرتے ہیں اس کی بہتری کے لیے کام کرسکے امام کی فلا و بیبود کے لیے کام کرسکے لوگوں کو انصاف کی فرامی کو یقینی بناسکے اور جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرماتے اور حرام کی روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے چونکہ حرام کی روزی کے ذریعے ہم جہاں کسی شخص کی اقترفی کر رہے ہوتے ہیں وہاں کسی کام کے مطلوبہ میار کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارا حق نہیں ہے ہم وہ لے رہے ہوتے ہیں ہی اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین عزیز و حقارب ہی اللہ تعالی ہمارے والدین اور تیگر عزیز و حقارب جو اس دنیا افانی سے چلے گئے ان کی بخشش فرما تمام مسلمانوں کی بخشش فرما ہمیں توفیق دے کہ بطور اولاد ہم نیک کام کریں کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے حق میں ایک سب کہہ جاریہ ہے ہی رحمان و رحیم ہم مسلمان آج دنیا میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ دنیا کی رغبت اور آخرت کی فکر کا نکل جانا ہے اے اللہ تعالی کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ایران عراق شام کے مسلمانوں کی مدد فرما اور جہاں جہاں مسلمان مشکل ہیں اور کفار کی سازشوں کا سامنا کر رہے ہیں ان تمام مسلمانوں کو فتح نصیب فرما مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے مسلمان ممالک کے اکمرانوں کو غفلت کی نید سے جگا دے اور ان کو یہ سمجھ عطا فرما دے کہ کفار ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی تقسیم کے اصول پر مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں تمام مسلمان ممالک میں آپس کے اختلافات کو ختم کر دے اے اللہ تعالی ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر لیا گیا تھا اس کو سلامت رکھ اس کے مقمرانوں کو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ تعالی ہم میں جتنے بھی سیاسی اختلافات ہیں سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں یہ تو جمہوریت کی بھی خوبصورتی ہے لیکن سیاسی اختلافات کے باوجود ہم عوام میں سیاسی رواداری پیدا کر دے اے اللہ تعالی ایک ملک تو کیا ساری مسلم امہ میں اتحاد پیدا فرما دے چونکہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی معنی دیں جسم کے ایک اسے میں درد سارے جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے اے رحمان الرحیم ہمیں جتنی زندگی دی گئی ہے وہ جسمانی اور ایمانی صحت کے ساتھ عطا کرنا اور ہمیں اس زندگی میں کسی کا متاج نہ بنانا اور جب اس دنیا فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری فرما دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمت کا یا ارخم الراخمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی